بسم اللہ الرحمن الرحیم پارکنگ مافیا کی نظر ہو چکی ہیں سرکاری ہسپتال ہو یا کوئی فوڈ سویٹ تفریقہ ہو یا کوئی مین چارہ ہر جگہ پارکنگ مافیا نے اپنا کبزہ جمعیا ہوا ہے جس کی وجہ سے سرکوں پر گاڑیاں چلتی ہوئی کم اور رکی ہوئی زیادہ نظر آتی ہیں پارکنگ مافیا اخلاق حکومت اور جلے انترزامیہ کی کوئی کاروائی نظر نہیں آتی آخر اس پارکنگ مافیا کو کون لگام دے گا آئیے چلتے ہیں سارے پہلے اوپا نظر ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں پر پارکنگ کے بندے موجود ہیں جو کہ پارکنگ لے رہے ہیں کتنی پارکنگ لگائی ہوئی آپ نے ہسپیٹل کے باہر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے 20 روی دکھائیے گا زہر پرچی اس کی طرف سے ہے نہیں پھر ٹھیکے دار کی طرف سے ٹھیکے دار کون ہے اس کا عرخان بٹ ہکومت نے ٹھیکے دار کیسے نہیں سکتا ہے اس کی پارکنگ ارے بھائی یہاں گاڑیاں چوری ہو بھی بھائی ہے کیونکہ یہاں سے گاڑیاں چوری ہو جاتی تھیں تو یہی جو خات کے بنا پر یہ پارکنگ لگا دی گئی ہے لیکن یہ پارکنگ ہھکومت کی طرف سے نہیں ہے جو ہے وہ جھوٹ بول کے لیا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی پارکنگ نہیں آلوٹ کی گئی کون ٹھیکے دار ہے آپ نے کیوں نام لیا کراچی آپ جھوٹ بول رہے ہو یہاں پر لوگ پارکنگ لے رہے ہو اور یہ آپ کسی کا بھی نام استعمال کر رہے ہو کسی کا نام نہیں استعمال تو مشہور ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے پیسے لگے شروع کر دو میں تو مشہور ہوں اب ایتا بچن بھی بڑا مشہور ہے عمران خان بھی بڑا مشہور ہے اس کے نام پر ہی پارکنگ لیں شروع کر دو جاری لیتا ہوں پانچ سول پر تو تم نے نام کیوں غلط لیا مجھے شاکدار کے نام کا نہیں پتا مجھے آپ نے کیسے نام لیا کیوں نام غلط لیا کیوں کہ ایک آدمی نے آکے بتاتا کہ آپ نے بولا ہسپیزال والوں نے لگائی ہے پارکنگ یہ ہسپیزال والوں نے کہا ہے تو آپ سے لیتا کون آپ کس کو پیسے دیکھتے ہو جمع کراتے ہو شام کو آجے کشے کے دار دیکھ لیتا ہے اس کا کیا نام کا نہیں ہے اس کا نمبر نہیں ہے اس کا نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپیٹل کی پارکنگ کی اتنی پوری انہوں نے بنائے ہوئے برڈل اور یہ 20 روپے کی پارکنگ لیتے ہیں کتنے لوگوں سے اور تو ان کا کتنا منافع ہو جاتا ہوگا مہینے کا یہ پارکنگ آپ کی ہے سلطان اسپیٹل کی تنویر چودری بول رہا اللہ کا شکر یہ پارکنگ آپ کی ہے کس سے لیے آپ نے یہ پارکنگ کیمسی سے لیے یہ جھوٹ ہے وقائدہ اور یہ پارکنگ ایکسٹر لگائی گئی ہے یہ ہسپیٹل ہے کل تم بھی کہیں ہسپیٹل میں جمع ہو جاؤ گے جا کے تمہاری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے چاہیے ہم نے بھی جانا ہے خدا کا خوف کرو یہاں پہ مریض آتے ہیں اپنے مریض لے کر سب سے پہلے تم ادھر کھڑے تو پیسے دو ابھی تو بھائی چھوڑ دو بخش دو تم لوگوں کی ویسے ملک بدنام ہو گیا یہ بخش دو ابھی تو بخش دو یار اس کو لانت پہ جو تم بھی در کیوں لے رہے ہوں چلو ٹھیک آپ کے اوپر بھتے کی افیار بنتی ہے آپ لوگوں سے پیسے لے رہے ہو یہاں پہ ابھی آپ کو پولیس بنائے بند کرانے اچھا رہ گئی ہے جو مافیا بن چکا ہے پورا مافیا بن چکا ہے یہ پارکنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارکنگ ہمیں چورو میں آئے ہیں آپ کو پارکنگ لیے پیسے نہیں لیں گے سر آپ کے جانے گا دیے پھر واپس آئیں گے سر کتنی دفعہ آئیں گے میں یہی میرا یہاں ہی روڈ ہے میں یہی میرا روڈ ہے سامنے ہی میرا آفیس ہے ٹھیک ہے یہ سب ختم ہو گئے کل میں نے ڈی سی صاحب سے جب میٹنگ ہوئی ہماری ڈیپٹی کمیشنر ڈی سی صاحب سے جب میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو عرض کی میں نے کہا انڈس ہسپیٹال ہے ایل آر بی ٹی ہسپیٹال ہے سلطان ہسپیٹال ہے اور سندھ گورنمنٹ ہسپیٹال ہے کم سے کم ہماری عوام کو اتنی سالوت رجے اگر اپنا کوئی مریض لے کر جاتے ہیں پہلے لوگ پرشان ہوتا ہے تو یہ پارکنگیں فری کرنے چاہیے ابھی ہم نے میرے سامنے انہوں نے ایسسٹنٹ کمیشنر لانڈی کو فون کیا میرے سامنے انہوں نے ایسسٹنٹ کمیشنر آہ کورنگی کو فون کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا کہ بھائی صاحب جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے پیسے لے رہے تو میں کہتا ہوں تھوڑا شرم آنی چاہیے ان کو بھی اور ڈی سی صاحب آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ آپ کی لوگ مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو بھی یہاں سے چلا جانا چاہیے آپ کو بھی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے کیونکہ ڈی سی جو ہے بڑا پاورفل آدمی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ابھی پہلے بولنے کے بعد یہاں پہ پارکنگیں لی جا رہی ہے تنویر صاحب نے فورا ایکشن یہ اس چیز پر اور اس کی پارکنگ بھرن کر دی گئی ہے اور یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر میں ہم لاس چھے سے آٹھ مینس زیادہ ہوگا یہ پارکنگ لیتے ہوئے اس چیز کی کیا شوریٹی ہے کہ میں ہم یہ بھی آپ لوگ کے جانے کے بعد چلے جائیں گے یہ واپس پھر آ جائیں گے کہ وہ کہت ہو رہے ہیں کہ میرا آفیس بلکل سامنے ہے آپ آگے بتا سکتے ہیں کدھر آفیس ہے میم کرنگی ساڑھے تین نمبر میں کرنگی ساڑھے تین نمبر آگا خان لائب کے اوپر میرا آفیس ہے اگر یہ دوبارہ لگائیں گے تو پھر ہم لوگ پولیس قانونی کاروائی بھی کریں گے ان کے خلاف اور پولیس بھی لے کر آئیں گے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے دوری سی بات کر لے دی ہیں سلام علیکم والیکم سلام یہ بتائیے کہ آپ آسپٹل میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ پارکنگ دے رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بلکل یہ بہت غلط ہے کہ ہم مریض کو بہت بڑا سوالی نشان ہے ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی کہ یہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے یہ جو پارکنگ مافیا ہے آپ اس کو پارکنگ مافیا کہیں گے تو اس نے پورے کراچی کو جکڑا ہوئے اس معاملات کے اندر پارکنگ کے اندر اور تیس روپے ایک بورٹر سینکل کے تیس روپے لے رہے ہیں کہ جو کو غریب کے سواری ہے اور ان لوگوں نے آپ یہاں تک دیکھیں کہ انہوں نے ہسپٹلز تک کو نہیں چھوڑا ہوا ہے گورنمنٹ سین گورنمنٹ کے پاس چلے ہیں جہاں پر فری لاج ہوتا ہے وہاں پر پہلے آپ ان کو تیس روپے کٹوائیں اس کے بعد گاڑی اندر جائے گی اس کے بعد انڈرس ہسپٹل ایک انٹرنیشنل ہسپٹل ہے مارا نا اس کے بعد ان کی پارکنگ ہے اب وہ غیر قانونی ہے یا قانونی اس کو ایک معاملہ ہے لیکن تیس روپے ایک موٹر سیکل کے زیادہ ہے ہم گزارش کرتے ہیں آپ کے تبسط سے جو بالا اگام ہے کہ خدارہ اس پارکنگ کو ختم کیا جائے اور غریبوں پر جو پہلے ہی بہت مظلوم اور پیسے ہوئے لوگ ہیں ان پر کچھ رحم کیا جائے سر یہ بڑی آپ لوگوں کی تبسط سے ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ یہ پوری ایک مافیا پورا ایک مافیا کام کر رہا ہے سر اگر آپ چھوڑا سے صرف زیادہ لمبا چھوڑا حساب نہ لگائیں صرف آپ انڈرس کا لگا لیں اب انڈرس پہ کم اس کم کم اس کم ایک ہزار سے دو ہزار گاڑیاں روزرن ڈیلی بائکیں آتی ہیں صرف بائکیں تیس روپے کے ساب سے ان کا بنتہ تقریباً آپ دکھیں ہزار روپے بنتا ہے ہزار روپے بنتا ہے مہینے کے لکھ روپے ہم بنتا ہے کروڑا روپے ہم لوگ صرف پارکنگ مافیا کو دے رہے ہیں سالانہ اور مہینے کی عمد کے اندر پارکنگ کے بارے میں یہ ایک ہے جو مریض کے لسات جو بندہ جا رہا ہے وہ ویسی بہت پریشان ہوتا ہے پھر اوپر سے پارکنگ والے تنگ کرتے ہیں اور تیس روپے پرچیے مانگتے ہیں تیس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ کہ دس روپے جائز ہے چلو وہ لوگ بھی مزدوری کے لئے کھڑے میں لیکن دس روپے بہت ہوتے ہیں تیس روپے تو یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے جو وہاں مزدوری کے لئے کھڑے بھی ہیں وہ لیگل تو نہیں ہے نا یہ مافیا ہے لاکھوں روپے کمہ رہے ہیں پارکنگ کے نام سے جو کہ تیس روپے ایک بائی کے تیس روپے بائی کے بہت ہوتے ہیں دس روپے جائز ہے کہ چلو ہر بندہ دے رہتا ہے اب بائیٹم کسی کا کھلے نہیں ہوتے تو وہ بدماجے کرتے ہیں کہ پہلے پرچی کروائیں آپ اس کے بعد اندر ہسپیٹل میں جائیں علاج تو بعد میں ہوگا پہلے مافیا کو دو میں اپنے گھر والی کو پہلے پہلے پیسے دو اور پرچی کے پھر مریض کو لے کے جاؤں چاہے گھر والی مر جائے بڑھا پہ میں ان لوگوں نے یہ مافیا بنایا ہے پیدا گیری پہ لگے میں گاؤں دیا سے سندھ کے اندر میں گاؤں دیا سے آتے ان کو نوکری مل جاتی کسی کو پارکنگ مافیا کے خلاف کوئی بھی اقدامات کر ہی نہیں رہا کچھ بھی تو نہ کوئی عوام اس پہ اپنے عواز اور نہ کوئی اس پہ کوئی ایک دامات کیے جاتے ہیں بیٹا عوام تو آپ کے سامنے پیسری ہے عوام کیا کر سکتی ہے گنڈے رکھیں گے اندر انہوں نے مافیا کے اندر تو اب ایک شریف آج میں میں میری سپینسل سال میری عمر ہے اب ایک اٹھائی سال کے لڑکے کے ساتھ میں کیسے لڑوں کو تیس روپے دے پھر اندر لے کے جا بائیک کو چاہے اندر چاہے مریض مر جائے چاہے اندر یا بائیک پہ چاہے مریض مر جائے چاہے اس کے ساتھ فیملی ہے کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں میں پیسے دو پہلے پھر جاؤں اندر یہ جاتی کہا ہے پارکنگ اسپطال کے اندر آٹھ دس پارکنگ بڑھیں میں ابھی دیکھ کے آؤ ہوں انڈیس میں ہم نے دکھا ہی ہے بقائدہ یہ چیزیں یہ لوٹ ماری پہ لگے ہوئے اور نہ ان کو اردو آتی ہے نہ ان کو بولنے کی تمیز نہ شہور ہے ابھی ابھی بیٹا اسپیٹل سے آیا ہوں میں وہ پارکنگ کا سسٹم اتنا غلط ہے وہاں پر مطلب بینہ پیسوں کے نہ کسی کی گاڑی کھڑی ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بھی اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں سنا خام آگائی ہے آرام کے پیسے لے رہے ہیں بلا وجہ کے اور عوام کو مریضوں کو اتنی تکلیفیں میں خود ابھی اسپطال سے آیا ہوں کتنی پارکنگ بھری آپ نے میں نے بھری پچاس روپے پچاس روپے پارکنگ بھری ہے بائیک کی بائیک کی بائیک کی انہوں نے پچاس روپے پارکنگ بھری ہے پچاس سو جیسے دل کر رہے ہیں زبردستی لے رہے ہیں گاڑی نہیں کھڑے ہونے دے رہے بھائی بلکل مریض سمالے یا گاریاں سمالے یا انہوں سے لڑے جائیں کہاں تو یہ پارکنگ والوں نے جو نا پھلی بدماشی لگائی ہوئی ہے یہ جو نا سمجھو کہ کبھی پچاس لے لیتے ہیں کبھی سو لے لیتے ہیں میری جو نا بچی کو میں دکھانے کے لیے گیسا انڈیس کے اندر تو ادھر جو نا میرے لڑکے سے بتمیزی کریے پارکنگ والے نے وہ یقین کرو کہ بس اللہ ایسا جو میں گھر پہ آ گیا نہیں تو یقین کرو میرے بیٹے کو بھی جو نا انہوں نے حملہ کرائے اور جو نا ساتھ میں بس بتمیزی اچھی ٹھیک ٹھاک کریے انہوں نے یہ اپنا انڈیس کے اوپر تو یہ پارکنگ بھری دیا آپ نے یہ پچاس سو روپے لیتے ہیں وہ اب یہ نجاہد لے رہے ہیں پہلے ہم تو جو نا مہنگائی کی خلاف جو نا یقین کرو غریب عوام پریشان ہو رہی ہے گھروں کے اندر جو نا اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ غریب عوام جو نا کہاں جائے یہ بڑے لوگ ہیں جو نا ان کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ جو نا تھوڑی بہت تو توجہ کریں غریبوں کے اوپر کوئی حال نہیں ہے انہوں کا بس اللہ ہے یا اللہ ہے بس بیٹھا کیا بتائیں آپ ذمہتار کس کو ٹھہرائیں گے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کتنی گندگی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں سامنے یہ اتنی گندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں مہلے کے اور بیماریوں کے اندر یقین کریں وہ پریشان ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت برا حال ہو رہا ہے بس بڑے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ غریبوں کے اوپر توجہ دیں یہ دنیا کے اندر رہ جائے گا کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا ان بڑے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ غریبوں کے لیے اچھا کریں یہ اچھا کریں گے تو ہمارا بھی بچوں کا مستقبل بنے گا اگر نہیں بنے گا تو ہم مہنگائی کے اندر یقین کرو بچوں کو کھلائیں گے یا مکانوں کے قرائے دیں یا پتاو کہاں جائیں ہم ہمارے پاس سمندر ہے اب آخری راستہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہسپیڈلز کے معاملت یہ کہ وہاں کی بارکنگ ہونی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور سیکنڈ بات یہ کہ بندہ امیجنسی کے اندر جاتا ہے وہ ان کی بدماشی یہ ہوتی ہے کہ وہ بارکنگ میں پہلے بچائے بندے ایکسپائر ہو جائے ان کے چیز سے کوئی خودوردی نہیں ہے ہماری بلکل بلکل ایسا ہی ہے بندہ ایکسپائر ہو جائے وہ سب سے پہلے بولیں گے ہمیں پارکنگ دو اور ایسے جاہل لوگ ہیں کہ آپ ان سے بات بھی کرو گا ان کے بات کرنے کی بھی تمیز دیئے وہ آپ کو لیں گاڑی یہاں سے لے جاؤ چو اچھا پھر آپ پارکنگ نہیں دے ہوگے نا تو آپ کی گاڑی بھی چوری کروا دیں گے پارکنگ والے ایسا ایسا یہ سن سے اٹھائے ہیں انٹرنر سے لوگ آئے ہیں پانچ نمبر کل ہی میں انٹرس ہسپیٹل میں تھا اور ابھی بھی میں وہیں سے آ رہا ہوں تو مسئلہ پتہ ہے کہ ہماری سنگ گورنمنٹ کو چاہیے اس کے پر بلکل کام کیا جائے جو ہسپیٹل کی پارکنگ ہے یہ ختم کرائی جائے کیونکہ بندہ اچانک جاتا ہے ہمینسی میں جائے ہسپیٹل کی نہیں ہر جوہا ہی ختم کروائے جائے جا پہ انٹرس ہوں گیا دیکھیں وہ ایک دیگر بات ہے وہ تو آپ صحیح بول لیے ہر جگہ کی پارکنگ ختم ہو وہ تو ایک ہماری یہی ریکویسٹ ہے سنگ گورنمنٹ سے خاص طور پر اللہ کے واسطے اتنا خہر نہ گرے کرانچی کی عوام کو اتنا رکھل گنام نہ بنایا جائے اتنا اس کے اوپر نہ تشدید کیا جائے کہ جہاں جا رہے ہیں ہر جگہ پیسہ ہر جگہ پیسہ ہم تو ہر چیز سے ویسے مر رہے ہیں بھائی انڈس ہسپیٹل کے باہر کھڑے میں اور یہاں پر بھی پارکنگ لی جا رہی ہیں اور ایک شک سمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی جو فیسے وہ تو دس روپے ہیں یہ لوگ سب تیس روپے لیتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں ان سے کتنے بھی بحث کر لیں تیس روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور یہ رول ہے کہ آپ پورے شہر میں کہیں پر بھی پارکنگ پر جائیں ایک ہی پرچی چلتی ہے لیکن اگر میں کہیں اور پارکنگ سے جا کے در پارکنگ لگاتا ہوں تو یہ بولتے ہیں نہیں ہماری پرچی نہیں الگ چلے گی ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پاس ایک یہ کہیں اور یہ بات کر رہے ہیں ان سے پرنگ کی چاہ نمبر پر پارکنگ پر ہوں وہاں سے مجھے جو انہیں منسپل کے رسید تیس روپے کی ملی ہمیں یہاں آنا چاہتا ہوں تو اب ان کی پرچی بنانے پڑے گی یعنی پورے کراچی میں تو رول سو یہ یہ نا کہ آپ پورے کراچی میں کہیں پر بھی چلے جائیں پارکنگ جو گورنمنٹ کی پارکنگ پر چلتی ہے کہیں ایک بار بنا لے چلیں لیکن یہاں تو ہر دفعہ جائے جائے گی پرچی تی تیس روپے کی بنا لے ہر جگہ پہ الگ الگ پرچی ہوں گی تو اب مجھے بتائیے کہ کیسے بندہ کر سکتا ہے پہلے ہی اتنی جو ہے نا پریشانیاں غربت ہے ٹھیک ہے مرضی ہے اور ہر کوئی مافیا بنا ہوا یہ بھی مافیا بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو طرف پارکنگ ہوئی بھی ہیں اس طرح پارکنگ ہوئی بھی ہے اور اس طرح بھی موجود پارکنگ ہوئی بھی ہے لگا تھا آپ کو بائک نظر آئیں گے ہاں پر اور ساتھ ساتھ یہ ہسپیٹل ہے انڈرہ ڈیس ہسپیٹل ہے اس پہ پارکنگ کی فیسز بھی لی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا حال لیکے کہ آنے کتنا پانی جمع ہوا ہے بہت بوری طرح کی حالات ہیں یہاں پہ لگا تھا بہت پانی جمع ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ہسپیٹل کا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہسپیٹل کا حال اور پارکنگ دو طرف کیلئے جا رہی ہیں اور پانی یہاں پہ اکھٹا ہوا ہے اور کوئی پانی دیکھ نہیں رہے خیر اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک اپ ریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے بات کریں دی آئی جی احمد نواز شیما کے عقامات پر ایک اوینس دی جا رہی ہے تو آئیے ان سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم السلام دی آئی جی احمد نواز شیما نے ایک اوینس دی تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چھائیں گے ہم اوینس دی صاحب کے طرف سے جو ملی ہوئی ہے تو ہمیں رکشا چنکچی جو بھی چل رہے ہیں روڑوں پہ جاں کوئی سواری چل رہی ہے ان میں جو کم امر بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کو ہم اوینس کر رہے ہیں تو بھائی آپ کی امر نہیں ہے آپ کا لیسنس نہیں ہے آپ جو ہے نمیلے آزاد گاڑی نہیں چلائیں اگر ان کو پہلے ہم نے اوینس دی رہے ہیں ان کو آگائی کر رہے ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر وہ چلائیں گے تو ان کو بھاری جرمانے اور چلان گاڑیاں ضبط کی جائے گی ابھی چلان ہوئے ہیں کچھ ابھی پہل کو چلان کیے ہیں اور ہم کر لیں گے ہر وقت یہی اوینس دی رہے ہیں ان کے بعد ہم بھاری جرمانے کریں گے اور ان کے چلان بھی کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے رکاوٹ کا باعث جو ہے چنچی رکشا ہی بنتے ہیں ٹریفک کے یہ رکاوٹ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ٹریفک کا دباہ بہت ہے ٹریفک ساری مکسے پہ موٹسیکلیں ہیں رکشے ہیں اور گاڑیاں ہیں یہ انڈسٹرل ایریا ہے اور آبادی کا ایریا ہے جس کی وجہ سے صبح اور شام کے ٹائم پہ فلو ہوتے ہیں لیکن ہم میریجمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنے طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں چلان بھی کر رہے ہیں اور ٹریفک کو رواندہ بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہی کام چلتا رہے گا ہمارا اس پروگرام میں حصہ جنہوں نے لیا ہے ان کا نام ہے چوتھوی تنویر صاحب جو کہ پیر پگارا کے پریزیٹنٹ ہے ان سے بھی تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں والیکم اسلام بتائیے گا کہ کیا حصہ ڈالویں آپ اس میں بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایسو صاحب موجود ہیں عوامی ان کے ساتھ مل کر ڈی ای جی ٹریفک کا جو بھی میسیج ہے عوام کے لیے خاص طور پر یہ جو رکشے والے کام عمر بچے ہیں جو رکشے چلا رہے ہیں ان کو یہ آوینس بھی دیں گے اور ان کو روک کر ان کو بتائیں گے بھی کہ بھائی آپ اپنے بڑا آدمی ہو تو وہ رکشہ چلا سکے اور جو بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ بھی ان کے بارے میں بھی ایسو صاحب بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ساتھ ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹی بچے رکشہ چلا رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں ہاتھ ساتھ بھی ان سے لاحق ہو سکتے ہیں تو اس حوال سب کیا کہنا چاہیے ہیں تو یہی تو باتیں ساری ڈی آئی جی ٹرافک کے پاس پہنچی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے رکشہ چلا رہے ہیں اور وہ رکشہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر انہیں نے ایک میسیج دیا ہے اپنے تمام ایسوز کو کہ آپ جو ہے باہر نکلے اویرنس دیں ان کو روکیں ان کو بتائیں کہ آپ کام اوبر ہیں آپ کی ایج نہیں ہے آپ رکشہ نہیں چلا سکتے برائے مہربانی آپ کل ایسا کوئی کام نہ ہو کہ کل آپ کا رکشہ بند کر دیا جائے تو پھر لوگ ان کے پچھ آتے ہیں کہتے ہیں یہ غریب ہے ظلم کر دیا ٹرافک نے یہ کر دیا ٹرافک نے بہو بار کر دیا لیکن اس سے پہلے ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو اویرنس ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا کام نہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے آپ یہ کام مت کریں تو یہ آج اسی کے اوپر کام ہے اسلام علیکم علیکم اسلام آپ نے کیوں رکا اے ان کو ہم نے ان کو رکا ہوا رکشہ سامنے لے کر آرہا تھا جب اس کو منے غلط جگہ پہ اس نے پارک کیا تو اس کو منے روکے اور پوشہ بھی آپ کیوں میکار اوبار پہشنجر کے لیے روکا تھا میں نے اس سے سوال کے لیسنس تو اس نے بلا میرے پاس لیسنس نہیں ہے میرے پاس لیسنس سنوالس سوال کیا شنکتی کاڑ بلا میرے پاس شنکتی کاڑ نہیں ہے ڈاکومنٹس سے میں نے اس کو سوال کیا ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں ہے میں نے بلا بیٹا آپ پھر گاڑی کیوں روڈ میں چلا رہے ہو لہشنس ہونا چاہیے چیزیں اس کے پاس کوئی نہیں ہے اس کے خلاب میں کاروائی کروں گا لہشنس کی اور ڈاکومنٹس کی اس کا چلان کر دوں گا سر اس کا چلان کتنا چاہ رہا ہے چلیں چلان جو ہے ڈوہ گلت پارکنگ کیے کتاب ہے اس کا دو ہزار کا لیشنس کا بناتا ہے اسکا تینت کا ان کا کٹی آسکا اس کو جنہا ہے غلط پرکنگ کچھ اس کا چلان ہزار پرکا اور ایک اس کا لیشنس نہیں ہے دو ہزار اس کا تین ہزار کی فائنس کے اوپر چلان کٹ چکا ہے دو چلان کٹ ہے آئیے اس سے بھی تھوڑی چی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سلام آپ کے چلان کٹے ہیں تو کیا وجوہات ہی آپ کے چلان کٹنے میں مہم واجوات یہ ہے کہ میرا بناو ہے لیسنس نہ بناو ہے نیسی گار ابھی یہ بننے گا دیا ہوئے تو پھر آپ چنچی کیو درائیف کر رہے ہیں مہم رہی ہے ہماری روزی روزگار یہ ہی ہے یہ چلے گا گھر چلے گا ہمارا لیکن آپ کو باتا ہے کامات تو یہ ہے نا تو آپ کو وہ چیز تو کرنی چاہیے اگر آپ یہی چیز نہیں کریں گے ابھی وہ لائسنس موجود نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کس طرح اس کی اجاد دی جاری ہے مہم ابھی یہ کیا کر سکتا ہوں آپ بتائیں ہماری یہی ہے روزی روزگار ہے اگر ابھی یہی ہے ہم بند کر دیں گے گھر کہاں سے لائیں گے آپ نے پھر غلط پارک کیوں کیا ہے مہم غلط پارک کیا ہے گاڑی بند ہوگی گاڑی سٹارٹ کر رہے تو ہم آرے تو سر نے روگ لیا ہم روگ گے گاڑی خراب ہوئی بھی آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی خراب ہوئی بھی ہے تو پھر آپ نے چلان کیوں کہا سامنے اس ٹاپ پہ گاڑی خراب ہو گیا اس کا مقصد کیا ہے تو میں نے جب دیکھا تو غلط پارکنگ میں گاڑی سٹارٹ کر رہے اور مجھے دیکھ کے پھر اس وہاں سے مو ہوا تو اس میں کیا میں سمجھوں مجھے دیکھ کے مو ہوا یہاں گاڑی خراب تھی وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے اس نے تو ابھی آپ سے ذکر گاڑی خراب ہونے کا کیا ہے لیکن میں نے جو دیکھا تو اس کو غلط جو اینے جگہ پر رکا ہوا تھا جب میں نے اس کو اشارہ دے دیکھا تو یہ میرے پاس آیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معلوم یہ چیز نہیں تھی کہ آپ کی گاڑی خراب ہو چکی ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں پھر انہیں میں بتا رہے تھے پھر آپ نے چلان ہوگا ہے میں نے سر ابھی تو بنا وانی میرے پاس بنے گا تو لیا گواہ روڈ پہ اور گاڑی میرے بند ہو گیا بیچ روڈ پہ اس لیے میں نے گاڑی جام کی ہے میں نے گاڑی سٹارٹ کی گاڑی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بتانا چاہیے تھے نا فوراں انہیں میں ہم بتاتے پہ کیسے باتا سر کو سر مانی رہے سر نے سلام کیا ہم نے جواب دیا سلام کا سر نے بڑے لیسن میں نے کہا آپ کسی سے بات ان کی سنتے ہیں یا نہیں بول دیتا تو میں اس کو محقا شاید دیتا تو بھائی میری گاری خراب ہے کہ انہوں نے آپ نے بولنے کا محقا ہی نہیں دیا انہوں نے آپ کے سامنے دیکھ رہے نام پوچھ رہا ہوں تو اس میں اتنی دیر میں یہ بڑا سکتا تھا میری گاری خراب ہے میرا چلان نہیں کرو اس نے تو مجھے یہ بھی نہیں بولا اس نے یہ نہیں بولا تو میری گاری خراب ہے چلان میں نے نہیں بولا کوئی اس نے رکیشن نہیں کی لگے چلان تب کیا میں نے اب اس کو یہی بول رہا ہوں تو آئندہ اگر وہی بھی ہو کہیں پیسے جو رہا ہو آپ پر آپ پر طریقے در روکو پر آپ پر طریقے چلو اور لیسنس شنکتی کار اور کاغزات آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کی چلان ضرور بھاری بھاری جرمانے ہوگی آپ کے اپر ایک اور چلان کٹ رہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو شنکتی کار آپ کا بیٹا شنکتی کار دکھائیں پنا دیکھ سکتے ہیں کہ شنکتی کار پر آنگا جا رہے اور چلان کار موجود نہیں ہے آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے شنکتی کار آپ کا گھر پہ ہے نار آتہ نار آتہ شنکتی کار گھر میں رکھیا ہے اور بیٹا گاڑی کا گاڑی کا گاہزاد مالک کے ساتھ مالک کے پاس ہیں آپ روڑ پہ گاڑی آپ چلا رہے بیٹا تو آپ کو اپنا لیسنس شنکتی کار رکھنا چاہیے نا اگر آپ کے پاس شنکتی کار نہیں سچ بولو میرے پاس ہے یا نہیں ہے بتاؤ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی عمر کے لڑکے یہ جو ہے یہ رکھر ڈرائف کر رہے ہیں نہیں ہے آپ کو آج یہ پہلی وارنگ دے رہا ہوں ڈی آئی ساپ کے احکام آتے ہیں تو آپ ان کو کرو میں آپ کو وارنگ دے رہا ہوں تو اپنا لیسنس شنکتی کار کاغر پر طریقے رکھیں اگر آپ نے دوبارہ روکا اور آپ نے کاغذات وغیرہ کے طلب کیوں نہیں دیا اور نہیں دکھائے تو بھاری بھار جرمانے ہوگے اور گاڑی آپ لوگوں کی باؤنڈ ہوگی یہ آپ کو وارنگ کر رہے ہیں ابھی آپ جا سکتے ہو لیکن اپنے شنکتی کار لیسنس پرہ پر طریقے رکھیں ان کو وارنگ دے دی گئی ہے اور بہت چھوٹی عمر ہے ان سے بات کر لیتے میں سے تھوڑی سی آز سامنے اللہ علیکم سانے بیٹا آپ کی عمر کیا ہے بائیس سال بائیس سال کے آپ لگتے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن آپ کا شنکتی کار تو پھر بنا ہوگا انائیسی نماز کیلئے نہ آ رہا تھا نہیں انائیسی گھر پر بھول گیا انائیسی گھر پر بھول گیا ہے ہے انائیسی لگ تو نہیں رہا انائیسی ہے نہیں ہے ہے انائیسی ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا تو لائسس کی نہیں بنایا لائسس رشکے کا لائسس کس نے بھی نہیں بنایا میڈا لائسس کس نے بھی رشکے کا نہیں بنایا کہہ رہے رکشے کا کسی نے لائسس نہیں بنایا آئی تو میں آپ کو وارنگ دے کے چھوٹ ہوں اس وجہ سے دوبارہ اگر ایسی آلت ہوئی تو یہ گھڑی سب تو جائے گی آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح ہے کیا کر رہے آپ کیا کر رہے آپ کیا بجوہ دیں اس کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں ہے کوئی ڈاکممنٹ ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی ڈاکممنٹ موجود نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے نائیسی بغیرہ بھی موجود نہیں ہے نائیسی بھی نہیں ہے تو پھر کیسے رکچر درائف کر رہے ہیں بس اپی میں ایسی ہوئے جیسے اس کو وارنگ دے کے چھوڑ رہوں میں بولوں کہہ رہوں کہ آج کے بعد اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ گاڑی آپ کی ضبط ہو جائے گی چھوٹی عمر کے بچے ہیں یہ کرتار ہو جائے گا بند ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں ابھی چلان کٹ رہا ہے ان کا ابھی اس کو وارنگ دے رہا ہوں نیکس چیم پہ اگر یہ آگیا تو پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں سکے وارنگ دی جا رہی ہے ایک اور ایک اور موجود ہے یہ دیکھیں اور بھی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں بچہ باگل نس شناختی کارٹ ہے وہ بھی گھر پہ کارٹی کے کاغذ آہ 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 جی بڑی بات ہے یار نائسی کہیں شناختی کارٹ گھر پہ گھر جیب میں رکھتے نہیں یہ سب کے شناختی کارٹ گھر پہ کیسے ہیں آپ کی عمر لگ تو نہیں رہی شناختی کارٹ کی پچیس سال ہمارے میری لگ نہیں رہی ہے اگر ایسا ہوتا شناختی کارٹ دیوار موجود ہوتا شناکتی کار جیب میں رکھوں گیر دیا ہے وہ پانی میں باہر گھومتے ہیں اس ویسے رکھتے نہیں ہیں پانی تو بارشیں تو ابھی سچارٹ ہوئی ہیں شناکتی کار تو ویسے بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کے بعد لائسنس موجود نہیں ہے تو صحیح لائسنس کیوں نہیں ہے ویسے چلے اگر آپ کہہ رہے ہیں انائسی کارٹ آپ کا بنا ہوئے تو لائسنس کیوں نہیں بنایا شناکتی کار بنوایا ہے نہیں اتنی گنجائشی نہیں جو بنوائیں گے بھی کمائیں گے تو بنائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی کمائیں نہیں ہے تو ہم لائسنس کیسے بنا سکتے ہیں لیکن نائسی رکھنا تو آپ کی کمائیں میں نہیں آتا نا نائسی تو ہر شہری کا ایک حقوق ہے تو پھر آپ کیوں نہیں نائسی رکھ رہے گلتی سے بھول رہے گھر پہ اب روز آنا تو لے کے نہیں آسکتے سب گلتی سے ہی بھول رہے ہیں نائسی کارٹ آپ کی عمر ویسے ہے نہیں پچیس سالے ہمارے کوئی کوپی وغیرہ تو موجود ہوگی نا بھی نہیں یہ جیب میں کوپی بھی موجود نہیں آپ اس کا چلان کاٹیں میرا بچہ میں تو بنتا ہے پھر ان کا بلکل بنتا ہے گاڑی بند ہوتی ہے نہ کاغذ ہے نہ لسانس ہے نہ کوئی چیز ہے کوئی چیز برو بھی نہیں اس کے پاس لیکن میرا بچہ میں آج آپ کو وارنگ دے رہا ہوں اگر اندر کے بعد پھر دوبارہ اگر میں نے روک لیا کہ اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں گاڑی بھی بند کروں گا اور سات ہزار سے زیادہ جرمانہ بھی کروں گا اور یہ گاڑی بند ہو جائے گی یہ آپ کھول کے سن لے کبھال میں گلوے شکوہ نہیں کرنا آج یہ میں خصوصی ہے یہ دیکنٹریو بھی لے رہے ہیں آج میں وارنگ دے رہا ہوں لیکن میں پھر چھوڑوں گا نہیں نہ وارنگ کا ٹیم ملے گا آپ کو صحیح ہے صحیح یا نہیں چلان کاٹے ہیں آپ نے پیسے بہت کٹے ہیں میں نے بہت چلان کاٹے ہیں تو اندر کی نہیں کٹا گیا بس ابھی یہ بھی وارنگ دے رہا ہوں پھر اگر یہ آگیا تو پھر انشاءاللہ اس کا کاٹوں گا سر وارنگ چلتی رہیں گی تو پھر اس طرح تو یہ لوگ کام کرتے رہیں گے نہیں نہیں کرے گا انشاءاللہ ایک بہت کم عمر کے بچے کو کب سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ رک نہیں رہے تھے آئیے دیکھتے ان کا بھی چلان کٹ رہا ہے جی سر یہ روک نہیں رہے تھے اپنی گاڑی ہم کب سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے دیکھا کتنی روکی ہے آپ نے آپ رک نہیں بہت کوشش ہوئے لیکن آپ نہیں روک رہے تھے آڈی گھڑی 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 نہیں تھی گھڑی گھڑی مالک کی ہے مالک گھڑی 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 یہ نہیں ہے مالک کی بات کر رہے میں تیرے سے جو میں سوال کر رہوں وہ مجھے بتا آہ شنہ شنہ تکار لحسانس کاغذ کاغذ بھائی مالک کی تو ہے لے ایسی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے چودہ سال عمر ہے چودہ سال کی عمر ہے دیکھ سکتے ہیں چودہ سال کی عمر ہے اور ان کا ایسی نہیں بنا ہوا پھر بھی ایک چنچی ڈرائیف کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کچھ شلان وقیرہ کریں بلکل کریں گے کتنے کا چلان کریں گے آپ اس پر کام از کام میں بغیر لسنس کا چلان کروں گا کتنا چلان کتنے کا چلان ہوتا ہے یہ پاندہ سو ساٹھ روپے کا چلان ہوتا ہے یہ بند ہوگا ڈٹین ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رکشہ کس طنح بھگاتا ہوا لے کر گیا ہے بہت بری طرح بھگاتا ہوا رکشہ لے کر گیا ہے اور اس پر چلان بھی کٹ رہا تھا اور یہ چلان نہیں کٹنے دے رہا تھا اپنا اور یہ نکل چکا ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے ہیں یہ حرکت دیکھیں یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان اٹوں کے خلاف میرا جو کیس چل رہا ہے بیسکلی وہ اسی حرکت کی وجہ سے چل رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ابھی تو یہ ڈی آئی جی صاحب کا ایک میسیج ہے کوئی چلان نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر کسی کو ڈٹین نہیں کر رہے ہیں کسی کا رکشہ بند نہیں کر رہے ہیں صرف ایک میسیج دے رہے ہیں ڈی آئی جی ٹریفک نے کہا ہے کہ چھوٹے یوں ینگسٹر ہیں جو رکشہ چلا رہے ہیں اور وہ جو اس طرح کے حادثات کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایک میسیج ٹریفک ایسوز کو ایک میسیج دینے کے لیے بلایا گیا اور آپ نے بھی یہ دیکھا آپ نے آپ کے سامنے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے جس کے پاس یہ اس طرح اس طرح کے لوگوں کو بند کرنا چاہیے ان کے رکشے بند کرنے چاہیے اور تاہیات ان کے پر پبندی لگانی چاہیے کہ ایسے جو بھی ایلیمنٹ سے ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کرنے چاہیے یہ جس کا بھی اس کے رکشے کا نمبر آیا ہوگا یہ جس کا بھی رکشہ ہوگا جو بھی اس کے اڈے کا مالک ہے یہ اڈڈہ ہے مافیا یہ جس اڈے کا بھی یہ رکشہ ہے اس اڈے کا رکشہ جو ہے اس کو بند کروائی میں کون کاروائی کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں ابھی ایسے 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 پی ٹرافک سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بھی اس کا نمبر تھا ابھی نے نمبر تو نوٹ کیا ہوگا اس نمبر جو بھی یہ رکشے والا تھا اس کو جائے گا کہ آخر کہاں پہ جائے گا یہ ہوگا تو یہ یہاں پر خدا نہ خواستہ بات چلانکی نہیں اللہ میں کرے کسی کو ساتھ لگ جاتا کوئی مر جاتا تو کیا ہوتا یہاں پہ کتنے پیش آ سکتے ہیں اس طرح وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کھڑے ہوگا ان کا انٹرویو لیا جا رہا تھا اور آگے لوگ موجود تھے پھر بھی وہ ایسی طرح نکل چکے دیکھیں ہاتھ ساتھ ہو چکے یہ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اس سے پہلے ایک بندے کے ساتھ آسا ہو گیا پھر یہ اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں موٹ سائیکل والے یا بائک والوں کے ساتھ جب ٹکر لگ جائے تو یہ سارے ملکل ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں سخت ایکشن لینا چاہیے نا ان چھوٹے بچوں کی خلاف دیکھیں یہ قانون یہاں پہ ہے نہیں اگر قانون ہو تو یہ بچے تو موٹ سائیکلے یہ دکھشے نہ چلائیں نا ٹرافک پولیس کہاں یہاں کی ٹرافک پولیس نے کافی بار ابھی میرا کیس بھی چلا ہے کوٹ میں تو کل ہماری ہیرنگ جی دو دن پہلے تو ٹرافک پولیس نے کافی ان کے چلان جمع کروایا ہے وہاں پہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے اوپر کام کریں گے آپ کے پاس رکشہ چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے پاکستان کے آدمی ہو تمہارا آئی ڈی کارڈ ہو جائے آپ کے پاس لیسنس ہونا چاہیے یہ بتا رہے ہیں رکشہ نہیں بند کر رہے چلا نہیں کات رہے یہ بتا رہے ہیں رکشوں کو روک روکے کہ آپ یہ چیز رکھیں میرا انشاء کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ سے میں فنیچر کا کام کرتا ہوں پالیش کا آپ پہ کس بحاف پر بول رہے میں تو ایک اپنا بائی سمجھ کے ان کو بول رہا ہوں ایک اندردی کے طور پر آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا میں نے دیکھ رہا ہوں وہ اتنی کم عمر کے تھے ان کا این آئی سی بھی نہیں بنایا تھا چودہ سال کے بچے نکلے آگے کھومت کیوں نہیں کر رہی کھومت کا کام ہے یہ ان کا کام ہے ٹریپک والوں کا کام ہے اس لیے تو سر یہ سٹیک اٹھائے جارہے ہیں پیسے لے کے چلوارے ہیں پیسے لے رہے ہیں بتا لے رہے ہیں جب چلے کیوں چلے کون بتا لے رہے ہیں تو بتا یہ پولیس لے رہی ہے اور سب لے رہے ہیں مل کے لے رہے ہیں سب سب لے رہے ہیں کیوں چلے یہ کہنے پولیس بتا لے رہی ہے کیوں چلے یہ کچھ کہنا سا ہے کہ پولیس بتا لے رہی ہے اس وائے سے کروا رہے ہیں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی میں نے پہلے ہی بتایا کوئی چیز نہیں ہے یہ بلکل ان کی بات سو پرسنٹ درست ہے ہنڈرڈ پرسنٹ درست ہے میرا کیس بھی چل رہا ہے ہائی کورٹ میں تو چیف جسد صاحب کو میں نے یہی کیا انہوں نے چلان جب دکھا دی ہے وہاں پہ میں نے کہا یہ چلان جو ہے ہاتھی کے دانت ہے وہ کیسے میں نے کہا سر یہ چلان کٹے ایک ارب روپے کے ٹھیک ہے آگے سے پیسے آ رہے ہیں دو ارب روپے پھر بھی تو ایک بچ رہا ہے نا کہاں جا رہے ہیں اور روپے آرے ہیں تو پچاس روپے کے چلان کٹے پیسوں میں جا رہے ہیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ چیز بھی لے رہے ہیں تو پھر کیسے عوام کا کیا حال ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ چینج آئے گا ابھی جو آج ستتر سال گزر چکے ابھی تک کوئی چینج نظر نہیں آئے جو اس لیے کہ ہماری عوام بھی تو ایسی ہے نا اب بھائی نے پانی کے لیے کہہ رہے تھے میں چیختا ہوں رات راتوں کو چلاؤ چلے اکیلا میں ہی جا رہا ہوتا ہوں تو پھر عوام بھی کنٹینرز آتے تھے یہاں پہ روڈ پہ کنٹینرز گزرتے تھے رات کو گہرہ بجے کے بعد ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی دوسرے کی ہوئی تیسرے کی ہوئی سترہ لوگ مر گئے سترہ لوگ مر گئے جنازے اٹھاتے تھے جا کے دفن کر دیتے جنازے اٹھاتے تھے جا کے دفن کر دیتے تھے تو میں نے روڈ بند کر دیا اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے والد آگے رہا تو وہ کیا کرے بچھا رہا ملے گا تو بنے گا نا یہ اب دیکھو بچہ یہ بھی رکشہ چلا رہے ہیں اتنا سا بچہ تھا وہ بھاگ چکا ہے وہ اتنا سا بچہ بھی رکشہ چلا رہے ہیں تو اس کا نائسی نہیں بنا ہوا تو پھر وہ کسی بھی شہری کو مارکہ چلا جائے تو کون اس کا ذبہ دار ہے تو آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو رشکہ چلا رہا چھوٹی عمر کا اس کا کیا کرے جائے اس کے گھر میں کوئی سپورٹ کرے گا اگر وہ نہ رشکہ چلا ہے ایک اور ہماری ہی تھی کرے گی ان کا سوال بھی جائز ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر انگیں گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اتنا سا بچہ کا وہ رکشہ چلا نہیں چلائے گا تو پھر کیا کرے گا اگر ٹریپک آلے پکڑ دے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے چلو سائیڈ میں لگاؤ چلو پیچھے آؤ ساواری بیٹی ہوئی ہوتی ہے تو پیچھے لے جاتے نمبر بلیٹ دکھاتے ہیں لاؤ سوہر پہ دو یہ کہہ رہے ہیں بقائدہ سر کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں دیکھو بلکل بلکل یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ واقعی میں اگر ہمارے میک میں ٹھیک ہو جائے ہمارے ادارے ٹھیک ہو جائے تو یہ عوام بھی درست ہو جائے آپ اسے سائیڈ پہ جیب میں ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور منتلی بھی آتی ہے میں اس سے آٹ کر کہہ رہا ہوں اس نے آئی ڈی کارڈ کا بولا آئی ڈی کارڈ آپ بنانے کے لئے چلے جاؤ سارے دن سائی رات خوار ہو جاؤ گے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا وہ آپ کو بختلی حربوں سے تنگ کریں گے یہ لیا ہو ڈیس سیٹیف کے لیا ہو بلکل صحیح باتیں کہہ رہا ہے بلکل بلکل صحیح بات کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس نے بات بلکل پرفیکٹ کی ہے اور یہ ہی یہاں پہ چل رہا ہے یہ دیکھیں چلان کٹ رہا ہے بقائدہ چلان کٹ رہے ہیں اب ایک منت پہلے کاغذ وغیرہ معلومات کر دیوں اس کے بات کی بات آپ تو ڈیلیکٹلی چلان کٹنے کی کوشش کر رہے تھے نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہو کاغذات چیک کر رہے ہیں پھر جا کے چلان ہوگا ایسا ہی ہے کاغذات مکمل ہوئے تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا دیکھ لیتے ہیں گاڑی کے کاغذات یہ کیا چیز ہے یہ لطنے کے لئے سانس ہے لانڈنگ لیسائنس ہے ٹھیک ہے اس میں تیم ہے تھوڑا یہ تیم ہے یہ تیم ہے اسی آپ کا گاڑی کے کاغذات کہہ رہے ہیں رجو بلی شایف گاڑی کے کاغذ کاغذ مالک کے پاس ہے میں تو ڈرائیور ہوں آپ پوٹوکاپی تو راغل ہو نا گاڑی کے گاڑی گاڑی اسے اتنے اپی ٹھو دن ہوئے گاڑی اسے گاڑی اسے اگر بات ہے بغیر کاغذوں کے تو نہیں چلو یہ اچھی ہے آپ کے پاس لسانس بھی ہے ان کے پاس لائسنس موجود ہے لائسنس موجود ہے ساتھی ساتھ انائسی موجود ہے تو ان کا چلا نہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس موجود ہے جو رکشے کے اونر پر یہ تیرے گھر والے پریشن سب کے گھر پہ کیسے ہوتے ہیں بناتے ہیں روڈ پہ رکھنے کے لئے بناتے ہیں نائسی نائسی میں گھر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جن بھی رکشے والوں کو روک رہے ہیں ان کے نائسی گھر پہ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس موجود ہی نہیں ہوتے تو بھی تیلی میں رکھ تیلی کو امریکا سے نہیں آ رہی ہے تیلی میں رکھ چڑان نہیں کٹیں گے بلکو کٹیں گے سکتے ہیں آہ 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 ان کا چڑان ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں اور بقیدہ ہوں مانمانی سے ٹھاٹ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں بارش ہو رہی ہے گھر پہ گھر پہ بارش ہو رہی ہے وائلٹ گھر پہ رکھ کے آگیا ہوں گلچی سے بارش میں جیب پہ رکھا جا سکتے ہیں کیا کہنا ہے بھول گئے گلچی سے بھول گئے بھول کیا کہنا چاہیے میرا بچہ یہ تو آپ کی پھر گاڑی بند ہوگی ڈیٹین ہوگی گاڑی بغیر بازوں کے بغیر سکتے ہیں ہاں 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 انشاءاللہ ان کا چلان تو کٹنا چاہیے وہ تو تھاڑ سے بھول رہے ہیں کہ گھر پہ رکھا ہوئے تو کیا ہو گیا نہیں کہہ رہے کہ میں بھول کے آگے ہوں ہاں 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 کی بات ہے بلکل میں چک کروں کیا نام ہے بیٹا شروز گاڑی نمبر کیا ہے بلے سی تری زیرو سکس نائل بس ہے یہ شروز بھی ہوں گا اور شام کو میرے کو چک کر لانا کر لیں وہ تو بر میں چھوڑوں گا لیں آج ابھی آپ کو وارننگ آپ کی سمجھا رہے آپ نے چک کرنا ہے نہیں بلکل انشاءاللہ میں چک کروں ایک چھوٹی سے بچہ مجھے کب سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا اور وہ تھوڑا سا میرے والی صاحب ساتھ نہیں دیتے والی صاحب ساتھ نہیں دیتے آپ کا ان کے اپنی دکانے دودھ کے لیکن ساتھ نہیں دیتے وہ چھوڑ دیا ہے پھر آپ کس کے ساتھ رہتے ہو میری والدہ ہیں انہوں نے ساتھ کیوں چھوڑے کیوں چھوڑے امی کو مارتے پیٹ کے جو ان کی والدہ ازام لگاتے میں امی کے اوپر بولتی ہیں آپ کام کرتی ہے میری بہین 18 سال کی انہوں نے بھی ازام لگاتی ہیں اور پھر مارتی ہیں میری دادی کر بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام گاڑیاں جتنی بھی چل رہی ہیں سکھ سیٹر نائن سیون 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 سیٹر یہ سب ان لوگوں کی اپنی گاڑیاں ہیں ہفتے والد بھتتا ان کا جمع ہوتا ہے تھانے کا اندر ان کے جو ٹائم کیپر ہوتے ہیں جا کے تھانے میں باقیتا پیسے دے کے آتے ہیں ایسو صاحب کو یہ پورا مافیا یہاں سے لالو کھیت تک ایک ہزار بندہ سوربے روزانہ رکشے والوں کو دینے ہوتے ہیں بہت ہی بڑی بہت ہی بہت ہی یہاں پہ ڈی آئی جی سے لے کے ایسو سے لے کے اسپیکٹر سے لے کے پورا مافیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو کا خانہ پوری ہے یہ اس سے حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہونا ہے یہ جتنا ان کے گاڑی کی فٹنس نہیں ہے کسی بھی گاڑی کی فٹنس نہیں ہے آپ مانگ کے دیکھ لیں وہ آپ کو شنا سے گاڑ بھی نہیں دے گا چودری تنویر صاحب سے بات کریں گے سوالے سے سر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اتنا بڑا عزام لگائے انہوں نے کہ یہ جو ساری گاڑیاں چلتی ہیں یہ پورا مافیا ہے اور وہ چلا رہا ہے ٹریک پولیس وارے تو میں نے میں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ یہ مافیا نہیں ہے میں تو پہلے دن سے یہی بولا ہوں یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے ان کے پیچھے جو ہے آہ 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 آڈا مالکان ہے وہ آڈے مالکان کے اندر جو پرانے زمانے کے ٹرگر کلرز تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ تو بہت بڑی مافیا ہے بھائی ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بڑی بات ہے ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ تنی بڑی مافیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے لابا کوئی آ کے کھڑا ہو جائے میں مان جاؤں گا اس کو یہ تو پتہ ہے ان کو کن کے ساتھ لڑیں گے تو تھوڑے دیر بعد یہ بھی نہیں بچیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک مافیا ہے بہت بڑی مافیا ہے ہم نے پانی کے ہائی ڈینٹ کے لیے آواز اٹھائیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں پورا ملک تفاہ ہو رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم خرابی موجود ہے ٹاؤنڈ چیئرمین کیا کرے گا اس بیچارے بعد کیا ہے جگہ جگہ خیر کانوی طور پر ٹریفک پارکنگ بنی ہوئی ہے موٹسائیکلوں کی پارکنگ بنی ہوئی ہے گاڑیاں چھوڑی ہو جاتی ہیں تھانے میں جائے کے رپورٹ لکھائیں کتنی گاڑیاں مل رہی ہیں لوگوں کی واپس ملتی نہیں جو چیز گئی وہ دوارا نہیں ملتی میں نے پچھلا پروگرام اسی پر کیا تھا کہ جو بائک چوری ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ سنیچنگ ہو جاتی ہے اس حوالے سے میں نے پچھلا پروگرام بقائدہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بائک بھی چوری ہو چکیا اور اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایسا ہی ہے بلکل ایسی بارہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنہ والی ان میں آدھان لینے سے انٹیوی لینے سے حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے ایسا چیز عدالت میں بیٹھا ہوا جج بھی ان کو پنش نہیں دے سکتا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی بطہ پہنچ رہا ہے اس کو بھی بطہ پہنچ رہا ہے اس کو بھی مافیا پہنچا رہی ہے یہ بطہ نا بطہ بہتا 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 چیلنجی کہتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا اور انتظار کریں دیکھیں یہ جنون بات کر رہے ہیں اس نے بابا جی نے میں ان کے بچوں کی طرح ہوں انہوں نے جو بات کی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ون لاکھ پرسنٹ بلکل پرفیکٹ کی تک کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم موجود تھے کرنگی میں وہاں کی عوام کی دہائی ہم آپ کے آگے لے کر آئے کہ عوام کے ساتھ تک پریشان ہے پارکنگ مافیا ایک ایسا مافیا بن چکا ہے جن کی جیبوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا شاید کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ساتھ ہم نے ایک اور پہلو پہ بھی نظر ڈالی چھوٹی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ چنچی رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں جن کے لائسنس تو بہت دور کی بات ہے نائی سی بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھنے والا کون ہے وہ اتنی تیز رفتار میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہاتھ ساتھ بشا رہے ہوتے ہیں کیونکہ عمریں بہت چھوٹی ہیں اور ان کے لائے نائی سی بھی نہیں بنے ہوئے تو وہ عمر کا فیکٹر بھی ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس طرح پارکنگ مافیا کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے اس طرح ان بچوں کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے خیر انشاءاللہ نائی پروگرم میں پھر حاصل ہوں گے ابھی کے لیے مجھے میرا وقت ہو چکا ہے ختم تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا قوم کی سوچ ہم آپ کے آگے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ